بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل میشت جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا معایدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد حالات سمجھ جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا معایدہ ہونے کے باوجود تیزی سے روپے کی قدر کے اندر کمی آ رہی ہے اور مارکٹس جو ہیں اس کے اندر ایک حیجان ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں بیرونی مارکٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان میں پاکستان کے خدا نخواستہ دیوالی ہونے کے خطرے کو کہہ رہے ہیں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس صورتحال کے اندر میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ کر کے بتا دوں کہ جس سکت عمران خان وزیراعظم بنے تھے تو ان کو معیشت جو ملی تھی اس کے بیرونی خطرات کیا تھے اور یہ جس سکت ایمپورڈٹ حکومت مسلط کی گئی ہے تو ان کے آنے کے اوپر صورتحال کیا تھی اور اس وقت بیرونی خطرات کیا تھے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے پہلے اپنے پانچ ماہ کے اندر جو فیصلے کیے اس کے کیا سرات آئے سامنے معیشت کے اوپر اور اس ایمپورڈٹ حکومت نے اپنے پہلے پانچ ماہ کے اندر جو اپنے فیصلے کیے ہیں اس سے معیشت کے اوپر اور عمام کی زندگی کے اوپر کیا سرات آئے ہیں وہ ذرا سامنے تقابل میں کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو سرات سمجھ میں آ جائے کہ کون نا اہل ہے اور کون نا اہل نہیں ہے جب عمران خان وزیراعظم بنے تو ہمارے سٹیٹ بینک کے ریزروز اس وقت جو ہیں وہ 9.8 ارب ڈالر تھے اور جب عمران خان کی حکومتیں ختم ہوئی ان کی حکومت آئی تو اس وقت 11.4 ارب ڈالر کے ریزروز تھے یعنی ان کو جہاں سے ان کی ابتدائی ہوئی حکومت کی تو ان کے پاس 1.6 ارب ڈالر زیادہ موجود تھے بنسبت عمران خان کی حکومت جب وہاں پر آئی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس پیسہ کتنا رکھا ہے دوسرا کتنی تیزی سے وہ پیسہ نکل رہا ہے یعنی آپ کا برنونی خسارہ کتنا ہو رہا ہے جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت جو ہے پچھلے جو پانچ ماہ گزرے تھے پانچ ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پانچ ماہ بھی ہوئے اس لیے میں تناظر جو ہے وہ پانچ ماہ کا میں مقابلہ کر رہا ہوں تو اس سے پہلے جو آخری پانچ ماہ ان کی حکومت کے گزرے تھے یعنی ان کے پاس ریزروز بھی ان کو زیادہ ملے ہماری نزبت اور جو خسارے کی رختار چل رہی تھی وہ بھی کم تھی یعنی معیشت کو خطرہ اس سے بہت کم تھا بنسبت اس کے کہ جو معیشت ہمیں دی گئی یہاں سے اب ابتدا ہوتی ہے اب دیکھیں کہ ہم نے پانچ ماہ کے اندر پہلے کیا کیا اور اس کے کیا اثر آتا ہے اور انہوں نے کیا کیا اور اس کے کیا اثر آتا ہے سب سے پہلے تو جو ہم نے فیصلے کیے تو ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا پہلے پانچ ماہ کے اندر اس بیرونی خسارے میں جو پہلے پانچ ماہ تھے ہمارے منزبت اس سے پہلے جو پانچ ماہ گزرے تھے اس میں تیس فیصد کی کمی آئی یعنی ہم نے بیتری کی خسارہ کم کیا تیس فیصد سے انہوں نے اپنے پانچ ماہ کے اندر جو پچھلے پانچ ماہ تھے اس سے صرف سات فیصد کی بیتری آئی ہے ہماری بیتری تیس فیصد ان کی بیتری سات فیصد اب اس بیتری کو کرنے کے لیے جو مشکل گامات کرنے پڑتے ہیں اور اس سے جو اثر پڑتا ہے وہ ذرا دیکھیں ہماری تیس فیصد جو بیتری آپ کو نظر آئی اور کم ریزرب سے شروع ہوئے تھے اس کے بعد جو ضروری اشیاء ہیں جو عام انسان کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں اس کی افراد ذر ہماری حکومت کے پانچ ماہ مکمل ہونے کے بعد آٹھ اشاریا نو فیصد پتہ سنسٹی پرائس انڈیکس انہی اہم اشیاء روزمرہ استعمال کی چیز کے اشیاء عام امام کے لیے جو ہیں جب ان کے پانچ ماہ ختم ہوئے ہیں تو اس افراد ذر میں جو ہمارا آٹھ اشاریا نو فیصد تا پانچ ماہ مکمل ہونے کے بعد ان کے حکومت کے اندر پینتالیس فیصد سے بھی زیادہ جا چکا ہے کہاں نو فیصد سے کم اور کہاں پینتالیس فیصد سے زیادہ مہنگائی ہے دوسری چیز دیکھیں کہ روپے کی قدر اچھا اب ان کو ریزرب بھی زیادہ ملے خسارہ بھی کم ہو رہا تھا اس کے باوجود روپے کے ساتھ کیا ہوا مجھے یاد ہے اس وقت روپے کی قیمت کو دو روپے گرتی تھی تو بریکنگ نیوز شور طوفان ہوتا تھا کہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے پہلے پانچ ماہ جو تھے عمران خان کی حکومت کے اس کے اندر روپے کی قدر کے اندر چودان روپے کمی آئی پانچ ماہ کے اندر چودان روپے کمی آئی ان کے پانچ ماہ کے اندر کتنی کمی آئی ترے پن روپے کی کمی آئی صرف چودہ روپے کی کمی عمران خان کے پہلے پانچ ماہ کے اندر اور ترے پن روپے کی کمی اس امپورٹڈ حکومت کے پہلے پانچ ماہ کے اندر اچھا بیرونی طور کے اوپر دیکھ لیں مقابلہ کر لیں کہ بیرونی منڈیاں جو ہیں عالمی مارکٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے معیشت کو دیکھ رہی تھیں وہ اس معیشت کو دیکھ رہی ہیں ایک شرع ہوتی ہے ایک انشورنس پالیسی آپ سمجھ لے ہوتی ہے کہ ایک ملک کا جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت دیوالیاں ہو جائے گی بیرونی طور پر دیوالیاں ہو جائے گی تو اس کے لیے کریڈٹ ڈیفورٹ سوپس ہوتے ہیں جب ہماری حکومت کے پانچ ماہ ختم ہوئے کوئی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا تو تین اشاریہ تین فیصد صرف تھا یہ کریڈٹ ڈیفورٹ سوپ ریٹ یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیوالیاں ہونے کا خطرہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ان کے پانچ ماہ گزرنے کے بعد وہی جو کریڈٹ ڈیفورٹ سوپ ہے وہ بائیس اشاریہ سات فیصد پر پہنچا ہوا ہے یعنی سات گناہ زیادہ ہے بنیزبت ہمارے جو پانچ ماہ مکمل ہونے کے بعد تھے دوبارہ میں کہہ دوں ریزرف کم ملا ہمیں ان کی نسبت یا ان کو ہم سے زیادہ ملا خسارہ ان کو ہم سے کم ملا یعنی خطرہ کم تھا اس کے بعد بہتری کم یہ کر سکے مہنگائی جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں پانچ گناہ زیادہ مہنگائی انہوں نے فرات زر انہوں نے کی اور عالمی منڈیوں کے اندر پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ جو ہے عالمی مارکٹس کے مطابق سات گناہ زیادہ ہے بنیزبت ہمارے اور ہمارا میں پھر کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف اگریمنٹ نہیں ہوا تھا ان کا آئی ایم ایف اگریمنٹ ہو چکا ہے ہر دن جو گزر رہا ہے ہر دن جو گزر رہا ہے پاکستان کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے یہ جو ایسپیرمنٹ ہے یہ بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے اور وقت آگیا ہے کہ پاکستان کے اوپر رہن کیا جائے اور پاکستان کے عوام کے اوپر رہن کیا جائے اور اس ایمپورٹڈ حکومت کو ختم کر کے ایک نئے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو حکومت دے دو ایک نیا الیکشن کرائیں واحد حال ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیں پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کس نے کرنے جب تک آپ یہ سیاسی انتشار اور بہران ختم نہیں کروائیں گے کسی صورت پاکستان کی معیشت سملنے والی نہیں ہے خدا کا خوف کریں کوئی ہوش کے نہ کھن لیں